اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کی مورننگ کا آغاز تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بچوں کو سکول میں بیجا اور یہاں پر میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں بچوں کو سکول بیج کے اس کے بعد میں آرام سے ریلیکس ہو کے ناشتہ کرتی ہوں ظاہر ہے بچوں نے صبح جانا ہوتے تو باغ دوڑ ہوتی ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو تو اس لئے بچے چلے گئے ہیں سکول اور ادھر میں بناؤں گی اپنے لئے کوفی میں آج کوفی ہی بنا رہی ہوں چائے نہیں بنا رہی بس یہ ہے کہ کوفی جلدی بان جاتی ہے اور چائے بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو کوفی بھی مجھے پسند ہے اس لئے میں یہ ہی لے لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے لئے ایک بنا لیا تھا ایک فرائے اور بس اسی سے میں ناشتہ کروں گی ملی ہوگی ہے اور ساتھ میں نا میں نے وارٹر کیٹل میں پانی اور گرم ایکسٹرا کار لیا تھا میں گرین ٹی آج ساتھ لے کے چلوں گی اکثر ساتھ لے جاتی ہوں آج سردی بھی کافی تھی اصل میں نے میں نے شوپ پہ بھی ویسے وارٹر کیٹل رکھی ہے اپنی بھوٹیک پہ جہاں پہ میں کام کرتی ہوں لیکن لاس ٹائم نا جبکی وہ خراب ہوئی تھی اس کے بعد نا میں لے کے نہیں گئی کیونکہ گرمیاں آگئی تو گرمیوں میں آپ کو پتہ چائے اور ٹی تو کم پی جاتی ہے ویسے ہمارا گرمی نزدیک ہے گر سے بھی میں پی کے جاتی ہوں تو اگر زیادہ سردی ہو تو کچھ لے جاتی ہوں ساتھ گرم اور میری شوپ کے ساتھ ہی کافی ٹریہ ہے تو وہاں سے بھی کافی چائے ہر چیز مل جاتی ہے چائے تو نہیں چائے مطلب کہ ٹی وہاں سے مل جاتی ہے ٹی بھی دو تین قسم کی ہوتی ہے اور کافی بھی مل جاتی ہے لیکن مجھے ان کی کافی تھوڑی سی سٹرونگ لگتی ہے اس لیے میں وہاں سے کافی نہیں لیتی ہوت جو ملک ڈرنک ہوتا ہے چوکلٹ والا وہ لے لیتی ہوں جس دن سردی زیادہ ہو لیکن کافی میں ان کی لیتی نہیں مجھے ان کی کافی زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے تو آج میں یہاں سے گرین ٹی بنا کے لے جاؤں گی یہ بہت اچھی بنتی ہے اس میں میں نے شگر جتنی بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ہی میں نے ڈال لی اور ٹی میری ریڈی ہوگی گرین ٹی کے لیفز ڈالے ہیں اور ایتر میں بنا رہی ہوں ناشتہ دو سلائس میں نے بریٹ کے لے لیا ہے اور ایک پہ میں نے لگا لیا ہے ایک اور دوسرے پہ میں ہنی لگاؤں گی ہنی لگا کے تو اوپر پینٹ پٹر لگا لوں گی یہ میرا آل ٹائم فیورٹ ہے ہنی کے ساتھ مجھے فریش چیز وہ بھی اچھے لگتے ہیں کبھی کبھار وہ بھی لگا لیتی ہوں یا نارمل جو چیز ہوتے ہیں وہ بھی لگا لیتی ہوں کریم چیز وغیرہ تو آج میں لگاؤں گی پینٹ بٹر پینٹ بٹر آج کال نا میرا بہت فیورٹ ہے مجھے سب سے زیادہ یہی اچھا لگ رہا ہے تو بس جلدی سے ناشتہ کر کے میں ریڈی ہو جاؤں گی اور سوچ رہی ہوں کہ ایک دو دن تک نا وارٹر کیٹل لے کے ہوں آج کل سردی بڑھ رہی ہے تو وارٹر کیٹل اگر ہو نا پاس تو کوفی وغیرہ بھی مدھر آکے لیتی ہوں ملک کوفی یا ٹی وغیرہ جو بھی پھر لینا ہو نا میں نے یہ ہزبن نے پھر ہم لوگ ادھر ہی بنا کے نا لے لیتی ہیں گھر تو نزدیک چاہے ہے لیکن کبھی کبھار نا جب ادھر آکیلے بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر ویسے بھی نا بیٹھ بیٹھ کے سردی لگتی ہے اس لیے تو بس آج یا کل ٹائم نکال کے نا جب جوب سے جلدی فری ہوں گی تو انشاءاللہ وارٹر کیٹل نیو لے کے آتی ہوں تو بس یہ ہی ہے شوپس وغیرہ بھی نزدیک ہیں جہاں سے وارٹر کیٹل مل جاتی ہے لیکن ٹائم نہیں مل رہا جانے کا کب سے سوچ رہی ہوں کہ جاؤں گی نیو لوں گی تو انشاءاللہ ایک دو دن تک ضرور ٹائم نکالوں گی اور یہ جی سیکنڈ ڈائم کا کلپ ہے اس کے بعد میں جوب پہ چلی گی تھی اور ابھی آکے میں نے کیمرہ اون کیا تو یہاں پر میں چنے کی دال جو ہے نا اسے بگو کے رکھ دوں گی ایک یا آدھا گھنٹ گھر آتے ہی نا سب سے پہلے میں نے سوچا کہ پہلے نا چنے کی دال بگو کے رکھتی ہوں آج صبح ہی میں سوچ کے گئی تھی کہ آج جو ہے لانچ میں یا دینر میں میں چنے کی دال بناوں گی تو لانچ تو میرا لیٹ ہو رہا ہے تو دیکھتی ہوں بچوں کو نا کچھ سنیک وغیرہ بنا دیتی ہوں تو یہ جو میں دینر پہ بنا لوں گی دال کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے اور بچوں کو نا کچھ اور ہلکا فلکا سا بنا دیتی ہوں تو دال میں دینر میں بنا لوں گی میں صبح ہی سوچ گئی تھی کہ آج نا دال ہی بناوں گی کیونکہ ڈیلی بھی آپ کو پتہ میٹ کھانے کا دل نہیں کرتا سبزیاں اتنی ادھر سے ملتی نہیں ہیں پاکستان جیسے ماشاءاللہ ہر سبزی فریش مل جاتی ہے ہمارے ادھر بھی ملتی ہیں لیکن وہ ساتھ والا سیٹی ہے جہاں سے پاکستانی سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں پاکستانی سپائسز رائس وغیرہ جو بھی ہم نے لانا ہو وہ ساتھ والے سیٹی میں نا پاکستانی اور انڈین شوپ ہے وہاں سے ہم نا جو ایشن گروسلی ہے وہ کرتے ہیں تو ڈیلی تو وہاں پہ میں جا نہیں سکتی فریش سبزی لینے تو جب منت میں ایک دفعہ جائیں تو پھر سبزی وغیرہ یا سپائسز جو بھی چاہیے لے آتی ہوں یہاں پر ککر میں میں نے دال چڑھا دی تھی اور میں اس کا تڑکہ تیار کر رہی ہوں میں اس کو ایسے ہی بناتی ہوں جس طرح میں نے بچپر میں دیکھا ہے یہ دال بناتے ہوئے یہاں پر میں نے لیا تھا جی گارلیک گارلیک کے کچھ کلوفز لے کے ان کو اس طرح میں نے سلائس کر لیا اور اس میں وان ٹیبل سپون بارکر میں نے وائٹ سیرہ ڈالا ہے وائٹ سیرہ اور گارلیک کا تڑکہ بہت اچھا لگتا ہے اور چنے کی دال میں مجھے یہی تڑکہ اچھا لگتا ہے یہاں پر میں نے آئل ڈال لیا اور آئل میں میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے گارلیک اور وائٹ سیرہ ہے اس میں اور کچھ گرین چیلی اس میں میں ڈال دوں گی یہ بہت سپائسی والی ہیں تو میں نے ہول ہی ڈال دی ہے تاکہ جب میں یہ ریڈی ہو جائے گی نا دال اس میں سے نکال لوں گی بس اس کا ٹیسٹ اس میں آ جائے تو تڑکہ میں نے لگا دیا ہے دال بھی میری ریڈی ہوگی ہے اس کے ساتھ میں نے رائس پوائل کر لیے تھے وائٹ رائس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں اور میرا بیٹا ہی وائٹ رائس لیں گے دو میں ساتھ روٹیاں بنا لوں گی ہسپین اور بیٹی کے لیے کیونکہ وہ وائٹ رائس نہیں لیتے تو مجھے وائٹ رائس بہت پسند ہے دال کے ساتھ تو آج کا میرا دینر بس یہ ہی ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور بس دینر ریڈی ہو جائے نا تو اس کے بعد کافی ایزی بھی لگتا ہے ادھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کہ آہوا جی بیٹی میری نا وینڈو اوپن کر رہی تھی اس کو میں نے بولا کہ تھوڑتی کے لیے نا وینڈو اوپن کرو فریش ہوا آئے کیونکہ ہیٹر فل چل رہے ہیں تو وہ فریش ہوا بھی نا میں رات کو بھی دس منٹ کے لیے اوپن کرتی ہوں ساری کیڑکیاں اس کے بعد بند کر دیتی ہوں ایک دفعہ نا اندر فریش ہوا کروس کر جائے اس لیے صبح ٹائم تو ایک انٹا کھولتی ہوں رات کو تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو میں بول رہی تھی کہ وینڈو اوپن کر دو اس نے وینڈو اوپن کی اور پردہ ہی آگے آیا تھا وہ اس نے صحیح سے دیکھا نہیں ہے تو یہ میرا واس نیچے گیرا اتنا میرا فیوریٹ واس تھا نیچے گیرا اور ٹوٹ گیا نا تو مجھے اتنا دکھ بھی ہوا لیکن کہتے ہیں نا کوئی نقصان نا چھوٹا سا نقصان آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا دیتا ہے تو دیکھ کر مجھے دکھ تو بہت ہوا لیکن وہ ہی بات ہے کہ کوئی چھوٹا سا نقصان آپ کو بڑے نقصان سے بچا دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج کا ولوگ میرا یہی تک ہے آئی ہوپ کہ میری آج کی روٹین آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ